اسلام علیکم بلدیاتی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد علی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز بہر ایرب میں بننے والا طوفان سپر سائیکلون کی شکل اختیار کر گیا سمندری طوفان کے آر سے کراچی کی ساحلی پٹی متاثر ہاکس پے اور ڈی ایچ اے گولف کلپ میں داخل ابراہیم حیدری کی لٹ بستی میں سمندر کا پانی داخل ہونے سے ایک سو پچاسی مکان متاثر سمندری طوفان کے آر سے ابراہیم حیدری اور ریڈی گوٹ کی متعدد جیٹیاں زیرہ ساحل پر آباد لوگوں کی محفوظ مقامات پر نکل مکانی آرزی خیم قائم متاثرین میں کھانا تقسیم گورنڈر سندھ امران اسماعیل کی ساحلی پٹی پر آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کہتے ہیں ممکنہ طوفان سے شہر کو کسی بڑے نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جان سمندری طوفان کا خطرہ پیپلز پارچی کے راہنما سعید غنی آغا رفی اللہ ڈپٹی کمیشنر ملیر عبدالحلیم جاگرانی اور چیئرمن صلح کاؤنسل سلمان عبدالہ مراد کا لٹ بستی کا دورہ سعید غنی کہتے ہیں سمندری طوفان کے بیش نظر سندھ حکومت حفاظتی انتظامات کر رہی ہے قدرتی آفات میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے سندھ حکومت کے محکمہ بلدیات نے قیار طوفان کے حوالے سے ہدایت نامہ جاری کر دیا میئر کراچی، ذلعی چیئرمن اور مطالق اداروں کو الرڈ جاری تمام افتران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں نالوں کے صفائی اور پانی کی رکاوٹوں کو دور کیا جار سمندری طوفان کی پیش کوئی میئر کراچی وسیم اختر نے بلدیہ ازمہ کراچی کے مطالقہ محکموں میں ایمر ایجنسی نافذ کر دی متوقع بارشوں کی صورت میں مینسپل سرویسز کا عاملہ پانی کی نکاسی کے لیے مشینری کے ساتھ تیار رہے ساحلی علاقوں کے مکین کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدا ہے آئی جی سنڈ ڈاکٹر کلیم امام نے سمندری طوفان کی آر کے پیش نظر ساحلی پٹی کے تھانوں کو ہائی الرٹ کر دیا لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے اور شہریوں کو طوفانی لہروں سے دور رکھنے کی ہدایر متحدہ پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدی کی کہتے ہیں ممکنہ طوفان کا خطرہ برقرار ہے تمام بلتیاتی نمائندے عوام کے درمیان رہیں مشکلات آنے سے قبل اقدامات کیے جائیں عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے آگاہی مہم چلائی جائے مرتزہ وحاب کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کراچی کے اختیارات کا نہیں نیت کا ہے گورنر سندھ عمران اسمائل کی موجودگی میں میئر کراچی وسی مختر اور چینی شہر کنگ ڈاو کے وائس میئر میں مفاہمتی یاد داشت پر دستخط تجارت سائنس اور ٹیکنالوجی سخافتی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے کام کیا جائے گا سندھ حکومت کی ترجمان بیریسٹر مرتزہ وحاب نے کہا کہ مسئلہ میئر کراچی کے اختیارات کا نہیں نیت کا ہے گورنر سندھ نے کم از کم اس بات کا تو اعتراف کر لیا کہ کراچی کے لیے 162 ارب کے پیکج کے حوالے سے پی ٹی آئی حکومت کی تیاری نہیں تھی چیرمن بلدیہ وستی ریحان حاشمی نے طلبہ و طالبات کو مستقبل کی تعمیر کے حوالے سے سنجیدگی سے اختیارات کرنے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں طلبہ و طالبات اپنا مستقبل سنجیدگی سے تعمیر کریں چیرمن بلدیہ قورنگی سید نیر ازا نے کہا ہے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروے کار لائے اچائے گا چیرمن بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان کہتے ہیں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں بلدیہ غربی کی حدود میں موجود مساجد اور دیگر مقامات پر بلدیہاتی وسائل کی فراہمی کے عمل کو قبل اس وقت مکمل کیا جا رہا ہے چیرمن بلدیہ شرکی مہدنور نے کہا کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلدیہاتی خدمات سرانجام دینا باعث سے احزاز ہے کسی بھی ایونچ پر بلدیہاتی خدمات اپنی جگہ مگر آقائے دو جہاں کے حوالے سے بلدیہاتی خدمات روحانی تسکین کا سبب ہوتی ہیں چیرمن ڈی ایم سی ساؤت ملک محمد فیاض اوان نے کہا کہ اولڈ سٹی ایریا زمین قائم تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے جبکہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے جہاں ضرورت ہوگی وہاں نئی لائٹس کی تنصیب اور مرمت کے کام کو انجام دیا جائے گا چیرمن بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام تر شبہہ زندگی گزارنے والوں کے لیے سنہیری اصول اور زوابط کا نمونہ ہے ماہ ربیل اول میں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ممکنہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے ڈپٹی کمیشنر ملیر عبدالحلیم جاگرانی کی ہدایت پر ملیر اولڈ تھانا اور میمن گوٹ کے مختلف علاقوں میں ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے اسپری ڈینگی سے بچاؤ کے لیے علاقہ مکینوں میں مچھر دانیا تقسیم جلہ کانسل کراچی کے چیرمن سلمان عبداللہ مراد کی جانب سے آصف علی زرداری کی صحتیابی کے لیے قرآن خانی، تاج حیدر، انور لالدین، ساجد جوکیو، شاہنا بلوچ اور دیگر کی شرکت چیرمن زلہ کانسل کا آصف علی زرداری کی رہائی کا مطالبہ کراچی میں غیر قانونی شادی ہالز کے خلاف اسپی سی اے اور کی ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کا کریک ڈاؤن نیو کراچی میں المہدی اور گلستان جوہر میں السفہ شادی ہال رفائی پلوٹس پر قائم زبدار محکموں کا کار روائی سیکوریس کی ایم سی اور ڈی ایم سی سینٹرل کی ملی بھگت سے بفر زون میں تجاوزات کی بھرمار ہوتیل مالکان نے فت پاتھوں اور شاراہوں پر قبضہ کر لیا سید فوڈز اینڈ کیٹرنگ کی علاقے میں اجارہ داری افسران نے رشوت کے عوض آنکھیں بند کر لی کراچی کے علاقے گل باگ میں واقع پیالہ ہوتل کے اطراف تجاوزات کی بھرمار پارکنگ کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا رہگیر اور علاقہ مکین پریشان کراچی کے فت پاتھ پر تجاوزات کی بھرمار ناغن چورنگی سے فور کے چورنگی تک فت پاتھ اور نالے فروخت کر دیے گئے پولس کی ایم سی ڈی ایم سی کی کمائی اروج پر ریسٹرانڈز اور ٹھیلے پتھارے والوں نے فت پاتھوں اور نالوں کو جاگیر بنا لیا تخت کرسیاں ٹیبلز کے ساتھ ساتھ ہر قبضہ گیر نے اپنی اپنی باؤنڈری والل کھینچ لی کراچی میں تجاوزات ہٹانے میں کئی ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل کی ناکامی کے بعد ٹرافک پولس ان ایکشن کھارہ در میں مین سڑک پر قائم ٹھیلے پتھارے ہٹا دیے گئے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے اینٹی انکروچمنٹ سیل قائم کر دیا کراچی میں زیر تعمیر اورنج لائن بس منصوبہ شہریوں کے لیے درد سر بن گیا وفاقی حکومت کے میگا پروجیکٹ کی گزرگاہوں پر صفائی ستھرائی کی ناکس صورتحال اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے شہری شدید قرب میں مبتلا ہو گئے کراچی کے علاقے فائیو اسٹار چورنگی کی طرف سیوریج کا پانی جمع مصروف ترین شہرہ سیوریج کے پانی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہگیر ٹرانسپورٹرز اور علاقہ مکین پر رشان اور کراچی کے علاقے کورنگی اکی آون بی میں سیوریج کا پانی جمع گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں شہریوں کو شدید مشکلہ کا سامنا ہیرلائن ساپ نے ملاحظہ کی بلٹن کا کریں گے باقاعدہ آخاص لیکن اس پریک کے بعد بلٹن کا باقاعدہ آخاص کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بہرہ عرب میں بننے والا توفان سپر سائیکلون کی شکل اختیار کر گیا سمندری توفان کے آر سے کراچی کی ساحلی پٹی متاثر ہونے لگی ہاکس بے اور ڈی ایچ اے گولف کلپ میں پانی داخل ہو گیا ابراہیم حیدری کی لٹ بستی میں سمندر کا پانی داخل ہونے سے ایک سو پچاسی مکان زیر آب آگئے سمندر کی تیز اٹھنے والی لہروں کے باعث مزید نقصان کا خدشہ ہے بہری عرب کے مشرق میں موجود سمندری توفان کیار کے اثرات کراچی کے ساحلوں پر بھی نظر آنے لگے ہاکس بے با پانی کا بہاؤ بڑھنے سے پانی سڑکوں پر آ گیا جس سے پکنک پر آئے شہری پانی میں فز گئے ڈیفینس فیس ایٹ میں قائم گولف کلب میں بھی سمندری پانی داخل ہونے سے لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا جبکہ ساحلی پٹیبہ قائم ابراہیم حیدری اور چشمہ گوٹ میں بھی پانی رہشی آبادی میں داخل ہو گیا مقام انتظامیہ کے مطابق پانی آنے سے ایک سو پچاسی مکان متاثر ہوئے ریسکیو آپریشن شروع نہ ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کا شدید مشکلات کا سامنا ہے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ تیس اکتوبر تک مگری بھی ہواوں کا سسٹم سیکلون پر اثر انداز ہو سکتا ہے ہواوں کا سسٹم سیکلون کو کمزور کرے گا یا اس کا روک جنوب کی جانب کر سکتا ہے سیکلون کا روک جنوب کی جانب ہوا تو پاکستان کے ساحری علاقوں میں بارش متوقع ہے گہرے سمندر میں لہریں تین سے چار کلومیٹر تک بلند ہو سکتی ہیں تیس اکتوبر کو بھارت کنناٹک کے قریب ایک اور ہوا کا کم دباؤ بن سکتا ہے اور یہ ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن یا سیکلون میں تبدیل ہوگا سیکلون بننے کی صورت میں اسے مہا کا نام دیا جائے گا سیکلون کیار کے اثرات دو نومبر تک رہیں گے اور ساتھی سار آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سمندری طوفان کیار کی اثرات نمائع ہونا شروع ہو گئے ہیں سمندر کا پانی کے ماری میں گھروں میں داخل ہونے لگا سمندر کا پانی کے ماری بھٹا ویلیج میں داخل ہو گیا سی ویو پر نجی ریسٹرون کے قریب نالا اوور فلو ہو گیا اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز حفیظ انساری حفیظ انساری اپڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال ہے تیزی اس وقت سائل سمندر کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے اور یہاں پر لوگ بھی خوب انجوائی کر رہے ہیں منچلے نوجوان بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں خوب اس چڑھتے ہوئے پانی سے نہا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کی تغیانی تو ایک طرف ہے لیکن ان عوام کو ہے پریشانی جو کہ اس سمندر کے سائل سمندر کے کنارے پر جن کے رائش یہ آبادی ہے جیسا کہ بڑشاہ بتایا جاتا ہے کہ جزیرہ بڑشاہ کے ساتھ جو آبادی ہے وہاں پری طرح آبادی متاثر ہوئی ہے وہاں کے رائش ہی جو ہے شدید پریشانی کا شکار ہے کیونکہ رات دس مجھے کے بعد جو ہے جب سمندر کا پانی چڑھتا ہے تو ان کے گھروں میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو نقلیں مقانی کرنی پڑتی ہے اس وقتی صورتحال یہی ہے خوب بڑشاہ کا جزیرہ ہو یا چشمہ گھوٹ کے رائش ہی ہوں وہاں بھی پریشانی کا شکار ہے ان کے بھی گھروں میں جو پانی آ چکا ہے ابراہیم حیدری کے ساتھ جتنے ہم دیکھنا ہے کہ وہاں مقانات ہیں رائشی ہیں وہاں بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی آبادی بھی جو سمندری طوفان ہے اس کے پانی میں گر چکی ہے تو ریسکیو کے عملہ بھی جہاں اپنے فرائز انجام دے رہا ہے وہاں پر ہم دیکھنا ہے کہ جسے بتایا گیا ہے کہ یہ تیس اکتوبہ تک جو ہے اس کے اثرات رہیں گے اور اس میں مزید تیزی آئے گی اٹھائیس اکتوبہ سے تیس اکتوبہ تر یہ سمندری طوفان جو ہے وہ جاری رہے گا بیرہ عرب سے شروع ہونے والا یہ سمندری طوفان کرانچی کے سائل سمندروں سے بھی ٹکرا رہا ہے اس وقت بھی صورتحال انتائی شدید ہے کہ شہر کے اندر جیسے کہ کلفٹا نو سیویو ہوئے یا دو دریا ہوئے یہ سائل سمندر یہاں پر انتائی شدید لہریں اپنا اٹھی ہوئی ہیں اور منچل نوجوان جسے انجوائے بھی کر رہے ہیں شہر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ریسکیو کا عملہ بھی سائل سمندر پر موجود ہے تاکہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے محفوظ رہا جائے تو اس طرح ہم جہاں جہاں سائل سمندر اور ہاکس بے کے سے بھی پہلے ہی یہ علامیہ جاری کر دیا گیا تاکہ وہاں پابندی لگا دی گئی تھی اور وہاں پر لوگوں کو نہانے نہیں دیا جا رہا تھا اسی طرح سی بھیوں پر بھیوں دیگر جو ہاکس بے کے ساتھ پیرڈائیز یا گڈانی دیگر سائل سمندر وہاں پر نہانے پر پابندی تھی اور وہاں بھی ریسکیو کا عملہ موجود ہے سیکوٹی عملہ موجود ہے ہر کسی کے امداد کے لیے وہاں پر لوگ موجود ہیں سمندر کی اٹھتی ہوئی ہے موجود ہے یہ لہرے جو ہے سائل سمندر کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں اور یہ خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں جہاں اس کے اردگرد کے جو رائش ہیں وہ پریشانی کا شکار ہے وہاں شہری جو ہے اس اٹھتے ہوئے توفان سے سمندری توفان سے انجوئے کر رہے ہیں شہر کے اندر موسم بھی خوشگوار ہو چکا ہے ہلکہ ہلکہ بائرش بھی مختلف مقامات پر ہوئی ہے بیرہ عرب سے شروع بیرہ عرب کا یہ توفان بتایا جاتا ہے کہ اب تک کے توفانوں میں شدید ترید توفان ہے یہ صرف بیرہ عرب نہیں بلکہ بیرہ ہند بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے اور دوہزار انیس میں یہ شدید ترید توفان ہو گئے اس سے قبل اتنا شدید توفان نہیں آیا ہے بہت شکریہ حفیظ انساری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں سمندری توفان کے باعث زلہ کانسل کراچی کے علاقے لٹھ بستی ریڈی گوٹ اور چشمہ گوٹ سے ریاب آگئے حکومت سندھ نے فوری طور پر امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے سمندری توفان کے آر سے ابراہیم حیدری اور ریڈی گوٹ کی متعدد جیٹیاں سے ریاب آگئیں ساحل پر آباد لوگوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے جبکہ آرزی طور پر خیمیں قائم کر دیا گئے ہیں اور متاثرین میں کھانا بھی تقسیم کر دیا گیا توفان کی آر کے اثرات سے متاثر ہونے والی آبادی میں پانی آ جانے کی اطلاع ملتے ہی رات گائے پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسمبلی آغا رفیق اللہ ابراہیم حیدری پہنچے اور متاثرہ افراد کے لیے آرزی قیام کا بندوبس کیا دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ توفان کے باعث آج سے بودھ تک سندھ کے زیرے علاقوں میں مطلع عبر آلود اور خوشک رہے گا اور شام کے بعد سندھ کی ساحلی پٹی میں مٹی کے توفان اور گرت چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے ماہی گیروں کو بھی گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے اور اب کچھ بات کریں گے گورنر سندھ عمران اسمائل کے حوالے سے جنہوں نے ساحلی پٹی پر آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کر دی ہے کہتے ہیں ممکنہ توفان سے شہر کو کسی بڑے نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے گورنر سندھ عمران اسمائل نے ساحلی پٹی پر آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ممکنہ توفان سے شہر کو کسی بڑے نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی اقدامات یقینی بنایا جائے اور سادی سار آپ کو بتائیں کہ سمندری توفان کے خطرے کے پیش نظر پاکستان پیپلز پارچی کے رہنما سعید غنی آغا رفیولہ ڈپٹی کمیشنر ملیر عبدالحلیم جاگرانی اور چیئرمن زلہ کانسل سلمان عبداللہ مراد نے لٹ بستی کا دورہ کیا اس موقع پر سعید غنی نے کہا کہ سمندری توفان کے پیش نظر سندھ حکومات حفاظتی انتظامات کر رہی ہے قدرتی آفات میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے کراچی میں سمندری توفان کے باعث زلہ کانسل کراچی کے علاقے لٹ بستی ریڈی گوٹ اور چشمہ گوٹ زیر آب آگئے حکومت سندھ نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے امدادی کاموں کا آخاز کر دیا اس موقع پر وزیر اطلاع سندھ سعید غنی نے کہا کہ سندھ زلہ کانسل اور مطالقہ ادارے احسن طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں صورتحال کو جلد کنٹرول کر دیا جائے گا صوبائی وزراء سعید غنی مرتضی بلوچ ایمین اے آغا رفی اللہ ایم پی اے راجہ عبدالرزاق نے ڈی سی ملیر عبدالحلیم جاگرانی چیئرمنن زلہ کانسل کراچی سلمان عبدالامراد وائز چیئرمن محمد رفیق جد کے ہمرا ریڈی گوٹ اور چشمہ گوٹ کا دورہ کیا اور سمندری پانی سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کی ہے اس قدرتی آفت میں بھی نمبردازمہ ہوں گے زلہ کانسل اور مطالقہ ادارے احسن طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی ہمیں یہ ہدایت ہے کہ عوام پر بنیادی سہولیات سے آراستہ کیا جائے جس کے لیے ہم اپنا سو فی صد دے رہے ہیں محکمہ بلدیات نے کیار طوفان کے حوالے سے ہدایت نامہ جاری کر دیا کہتے ہیں تمام افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کیار طوفان کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے احکامات جاری کرتے ہوئے میئر زلائی چیئرمن اور متعلقہ اداروں کو الیرٹ جاری کر دیا وزیر بلدیات نے ہدایت دین کہ نالوں کی صفائی اور پانی کی رکاوٹوں کو فوری دور کیا جائے اور کیار طوفان کے حوالے سے متعلقہ ادار عوام کو آگاہی فراہم کریں ناصر حسین شاہ نے ہدایت نامے میں کہا کہ پمپنگ اسٹیشن پر تمام ضروری سامان مہیا کیا جائے اور پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی فراہمی کے لیے جنریٹرز کا انتظام کیا جائے وزیر بلدیات نے محکمہ بلدیات کے تمام افسران کی چھٹنیاں منسوخ کرتے ہوئے ہدایت دین کہ ایم ڈی وارٹ بورڈ ڈسٹرک اور یو سی چیئرمن عملے کو الیرٹ رکھیں اور سمندر کے پانی کے نکاس کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائے انہوں نے مختلف مقامات پر سمندری طوفان کی پیش کوئی کے بعد میئر کراچی وسی مختر نے بلدی اعظمہ کراچی کے تمام محکموں میں ایمرجنسی نافذ کر دی کہتے ہیں فائر بی گریڈ میونسیبل سرویسز سٹی وارڈنز اور ہسپتالوں میں عملہ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پر موجود رہے سمندری طوفان کی پیش کوئی کے بعد میئر کراچی وسی مختر متحرک ہو گئے بلدی اعظمہ کراچی کے تمام محکموں میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے ہدایت جاری کی کہ متوقع بارشوں کی صورت میں میونسیبل سرویسز کا عملہ پانی کی نکاسی کے لیے مشینری کے ساتھ تیار رہے کراچی وارٹنین سیفڈیج بورڈ اور کے الیکٹرک اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے حفاظتی اقدامات کریں شہری حفاظتی اقدامات کے پیش نظر طوفانی ہواوں کے دوران بڑے ہوڈنگز جبکہ ہاکس بے میں تائنات بلدی اعظمہ کراچی کا عملہ اور سیٹی وارڈن شہریوں کو حفاظتی اقدامات سے آگاہ کریں اور سمندر میں جانے نہ دیا جائے آئی جی سندھ ڈاکٹر سید کلیم امام نے سمندری طوفان کیار کے پیشن ازار ساحلی پٹی کے تھانوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے آئی جی سندھ نے ساحلی پٹی کے مطالقہ تھانہ جات کو الرٹ جاری کرتے ہوئے ہدایت نامہ جاری کیا جس میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیے جانے کی ہدایت دی گئیں ڈاکٹر کلیم امام نے پولس کو ہدایت دیں کہ عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے جائیں اور سمندر کی تیز لہروں کے باعث لوگوں کو ساحل سمندر سے دور رکھا جائے اور اب کچھ بات کریں گے امکیم پاکستان کی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے حوالے سے جنہوں نے سمندری توفان کے پیشے نظر بلدیاتی نمائندگان کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے کہتے ہیں جب تک توفان کا خطرہ برقرار ہے تمام بلدیاتی نمائندگان عوام کے درمیان رہیں کنوینئر امکیم نے میئر کراچی ڈپٹی میئر ڈی ایم سیز کے چیئرمن یوسی چیئرمن وائس چیئرمن کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ سمندری توفان سے پیدا ہونے والی ممکنہ مشکلات پر کابو پانے کے لیے اقدامات کر لیے جائیں تمام بلدیاتی نمائندگان اس عمر کو یقینی بنائیں جب تک توفان کا خطرہ برقرار ہے عوام کے درمیان رہیں اور انہیں شعور اور آگاہی کے لیے مہم چلائیں انہوں نے حکومت سندھ وفا کی حکومت اور نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے عملی اقدامات کے توسط سے توفان میں نقصانات کو کم سے کم رکھنے کے لیے مہم چلائیں اور ممکنہ توفان سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کریں گورنر سندھ عمران اسماعیل اور چین کے شہر کنگ ڈاؤ کے وائس میئر کے درمیان مفاہمتی یاداش پر دستخط کیے گئے جس کے تحت تجارت سائنس اور ٹیکنالوجی سخافتی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے کام کیا جائے گا گورنر ہاؤس میں پاکستان اور چینہ کے درمیان مفاہمتی یاداش پر دستخط کی تقریب منقض ہوئی جس میں میئر کراچی وسیم اختر نے بھی شرکت کی گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ چینگ ڈاؤ اور کراچی کے درمیان تعاون بڑھانے کی یاداش پر دستخط خوش آئند ہے آج چینگ ڈاؤ کے وائس میئر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کراچی تشریف لائے ہیں وزیر آزم کے ساتھ ہمارے بیو آئی کے چیرمن زبیر گلانی صاحب جب چانہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر ان سے یہ بات ہوئی تھی اقتصادی تعاون کے لیے وہ کراچی کے ساتھ ایک بڑا ایم او یوہ سائن کر کے گئے ہیں جس میں ہمارے میئر کراچی کے میئر وسیم اختر صاحب نے اور چینداؤ کے میئر نے دستخط بھی کیے ہیں وہ معایدہ بھی ہم انشاءاللہ جلد میڈیا کو ریلیس کر دیں گے اس معایدے سے ایک بڑا اقتصادی فائدہ ہمارے شہر کو ہمارے صوبے کو ہمارے ملک کو ہوگا چینداؤ ایک بہت بڑا صوبہ ہے اقتصادی طور پر بہت مستحقم ہے بارہ کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے وہاں پر پورٹس ہیں جو کراچی پورٹس کے ساتھ اور پورٹ کاسیم کے ساتھ لنکٹ اپ ہیں اور اس معایدے کے بعد انشاءاللہ پاکستان سے اس شہر سے جنداؤ جائیں گے لوگ ٹریڈ ڈیلیگیشن اور وہاں سے بھی انڈیسٹریلیس اور ٹریڈ ڈیلیگیشن پاکستان آئیں گے اور کراچی میں آکے وہ اپنی انویسمنٹ آپریچنٹیز دیکھیں گے میر ایک رپورٹ مرتقب کر رہے ہیں جنداؤ کے مہر کے ساتھ مل کے جس میں ہم یہ تحق کر سکیں گے کہ ہمارے میوچل انٹرسٹ کی ایسی کونسی چیزیں ہیں جسے دونوں شہروں کو اور دونوں ملکوں کو اقتصادی طور پر فائدہ ہو اور ٹریڈ کو بڑھانے میں میرے خیال میں گورنٹ صاحب نے ڈیٹیل جواب دے دیا آپ کو اسی کو آگے بڑھاؤں گا اگر میں ایزا میر یا کیم سی کی کاؤنسل کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی ہے چائنیز کمپنیز کے یہ آپ نے بات کی ہم نے پاس میں یہ کوشش کی تھی بیوٹی بیسس پہ ایک اوور ہیڈ بریج بنا دیا جائے آئی سی آئی سے لے کے حقصوے تک تو جب وہ ساری چیزیں مچھور ہوتی ہیں تو ہمیں اپروول لینی پڑتی ہے سید گورنٹ سے فائنانس ڈیپارٹمنٹ کے مہتاعت پی وی پی موڈ جو کام ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ہے جب وہاں ہم اپروش کرتے ہیں تو نون کاپریشن ہے تو ایسے نہیں چلے گا جیسے گورنٹ صاحب نے کہا جب تک ایک چھتری کے نیچے سارے اختیارات نہیں ہوں گے یہاں مسئلے ریزولف نہیں ہو سکتے آپ نے کچھرے کی بات کی کچھرا میرے پاس آئی نہیں کچھرا سندھ گورنٹ دیکھ رہی ہے یا ڈسٹرک دیکھ رہی ہے تو میئر کچھ بھی نہیں کر سکتا اس میں یہ سارے بوٹل لینکس ختم کرنے ہوں گے سندھ حکومت کے ترجمان بیریسٹر مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان حکومت میں ڈیل کر کے آئے ہیں میئر کراجی کے اختیار کا نہیں نیت کا مسئلہ ہے سندھ حکومت نے ورلڈ بینک کے گریڈنگ نظام میں پاکستان کی رینکنگ کو بہتر کرنے میں اہم کردار عدا کیا سندھ اسمبلی کی کمیٹی روم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیریسٹر مرتضی وحاب نے کہا کہ سابق صدر پر ویس مشرف کا کیس قانون کے مطابق چلانا چاہیے پی ٹی آئی حکومت ڈیل کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے کیوں ہوتا ہے کہ اعلان پہلے کرتے ہیں کام بعد میں کرتے ہیں گرین لائن کے حوالے سے اعلان کرتے ہیں تین ماہ میں گرین لائن چلا دیں گے اعلان کیے وہ ایک سال ہو گیا لیکن ابھی تک گرین لائن منچوبہ میں سمجھتا ہوں اسی فیصد بھی کمکلیٹ نہیں ہوا تو ہمارا گلا وفاقی حکومت سے بنیادی طور پر یہ اور میں شکر گزار ہوں کہ گورنر صاحب نے اس بات کا تو اعتراف کریا ہے میں امید کروں گا کہ گورنر صاحب وزیراعظم کے سامنے یہ مقدمہ سندھ کا رکھیں گے اور وزیراعظم کو بتائیں گے کہ سر پلیز اعلان کرنے سے پہلے اگر کام کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا جہاں تک میر صاحب کے حوالے سے بات کی اب چونکہ میر ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو اس لئے کوئی اس طرح کی بات تو ان کو کرنی تھی میں سمجھتا ہوں اختیارات کا ایشو نہیں ہے بنیادی طور پر نیت کا ایشو ہے مجھے نیت کام کرنی کی نظر نہیں آتی چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ مقامی حکومت ہو سندھ حکومت بڑی واضح طور پر یہ چیز کنوے کر چکی ہے کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں کسی کے ساتھ بھی اگر بیٹھنا پڑا ہم بیٹھنے کو تیار ہیں پروائیڈڈ کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ہم نے کوشش کی کہ ہم میر کی ایم سی کو ڈی ایم سی کے چیئرنس کو ساتھ لے کر چلیں جہاں جہاں ہم ان کو اضافی گرانٹ دے سکتے تھے ہم نے اضافی گرانٹ دی اور کراچی وہ واحد شہر ہے سندھ کا جس کو سندھ حکومت نے اضافی گرانٹ دی ہے چونکہ کی ایم سی شاید اپنا کام کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے جہاں تک وفاق اور صوبے کا ساتھ کام کرنے کا تعلق ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ کونسے کام پر کام ہو رہا ہے چونکہ ہم بار بار ان کو کہتے ہیں کہ کراچی سرکلر ریلوے جو کہ کراچی کا سب سے اہم مسئلہ ہے ماس ٹرانجٹ اس پہ ہمیں وفاق چیئرمن بلدیا زلاوستی ریحان حاشمی نے طلبہ و طالبات کو مستقبل کی تعمیر کے لیے سنجیدگی اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ طلبہ و طالبات اپنا مستقبل سنجیدگی سے تعمیر کریں نمل یونیورسٹی کراچی میں طلبہ مستحق طلبہ طالبات میں اسکالرشپ تقسیم کے حوالے سے تقریب کا انکات کیا گیا جس میں ریحان حاشمی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن بلدیا وستی کا کہنا تھا کہ آج کے طلبہ و طالبات میں جس چیز کا فقدان نظر آتا ہے وہ سمت کا تائین نہ ہونا ہے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے ریحان حاشمی نے بتایا کہ کسی بھی طالب علم کے سامنے اس کے مستقبل کے حوالے سے پیش نظر اہم ترین مقصد محض نوکری کا حصول ہوتا ہے جو کہ کسی صورت غلط نہیں ہے مگر نوکری کے حصول سے زیادہ توجہ طلبات کسی بھی طالب علم کے لیے اپنے شعبے میں مکمل مہارت اور دسترس حاصل کرنا ہونا چاہیے طلبہ و طالبات سے سوال و جواب کے سیشن میں ایک سوال کے جواب میں چیئرمن بلدی آوستی زیہان حاشمی نے کہا کہ اس موقع میں اس بات میں کوئی دو راہے نہیں ہے کہ شہر کراجی کے طلبہ و طالبات اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کے لحاظ سے ملک کے دیگر حصوں کے طلبہ سے کسی بھی طرح پیچھے نہیں مگر شاید دانستہ طور پر ہمارے شہر کے نوجوان کو ان مواقعوں اور پلیٹ فارمز سے دور رکھا گیا جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا بہتر انداز سے منوا کر ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں مگر اس کے باوجود شہر قائد کے نوجوانوں نے وطن کے عزت و وقار میں ہمیشہ چار چاند لگائے ہیں تقریب کے اختتام پر چیئرمن بلدی آوستی ریحان حاشمی کو یادگاری شیلڈ چیئرمن بلدی آکورنگی سید نیر رضا نے کہا ہے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پہ راشقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروے کار لائے جائے گا لدن نبی کے انتظامات کے حوالے سے چیئرمن بلدی آکورنگی نیر رضا کی زیرے سزار اجلاس منقض ہوا جس میں زلہ کارنگی کے تمام مقاطبے فکر کے علماء اور بلدی آکورنگی کے افسران نے شرکت کی علماء کرام نے یکم دا بارہ ربی اول تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے علاقائی سطبہ محافلہ جلوس کی گزرگہوں پر سیروی سسٹم کی درستگی صفائی سترائی سٹریٹ لائٹ کی درستگی کا مطالبہ کیا اس موقع پر چیرمی بلدی آکورنگی نیہ رضا نے کہا کہ عید ملاد و نبی کے موقع پر ہر ممکن بلدی آتی اقدامات کی جائیں گے جبکہ یکم سے بارہ ربی اول تک چاروں زون کے اثران و ملازمی جی جھٹیاں منسوک رہیں گی دیکھیں بلکل ریبی لوڈ کا ہر سال ہم جو ہے ایوینٹ مناکت ہوتا ہے اور اس حوالے سے یہ اجلاس ہم نے کیا ہے اس میں ہم لائٹس کی جو ہے وہ کام انشاءاللہ کروائیں گے مختلف مساجد جو ہیں وہ ان پہ جہاں جہاں پہ لائٹس جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں وہ انشاءاللہ ہم ٹھیک کروائیں گے جو جلوس کے روٹس ہیں ان کو بہتر انشاءاللہ کرنے کی کوئش کریں گے کیمسی بھی آ جائے باتا ان کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے تو کچھ ایسے مین روٹس ہیں جہاں پہ جلوسوں کی گزر گیا ہیں اور وہ روٹ خراب ہوئے ہیں تو ان روٹس پہ بھی انشاءاللہ کیمسی کے مدد سے کام کریں گے اور ڈسٹرک کے طرف سے انشاءاللہ لائٹس کے انسام آج جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہوں گے ہر سال ہم کرتے ہیں اس سال بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کوئی دشواری نہیں آئے گی اس کے علاوہ ہم بارہ ریبیو لول کو ہم جو ہے کیمس بھی لگاتے ہیں جس میں ہمارے سبی لوگ کا انسام بھی ہوتا ہے وہاں پہ پانی کا انسام اور شروط کا انسام کیا جاتا ہے استقبالیہ کیمس بھی لگتے ہیں جو جلوس کے شرکہ ہوتے ہیں ان کو پھولوں سے ان کا استقبال بھی کرتے ہیں تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ڈسٹرک اورنگی کرے گا اپنی جو ہمارے آفیسز ہیں ان کے سجاوٹ بھی ہم کریں گے کچھ اور آؤ کو جو بھی انشاءاللہ ہم سجائیں گے تو جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ایمپلیمنٹ کریں گے ان کو اور انشاءاللہ گراؤنڈ پر نظر آئے گا انہوں نے علماء کرام کو یقین دلائے کہ عید ملاد النبی کے موقع پر آشکان رسول کو ہر ممکن بلدیاتی سہولیات فرہام کی جائیں گی اور تمام تر انتظامات منتظمین کی بہامی مشاورت کے ساتھ انجام دیا جائے گا دیکھیں بلکل سیوریش کی شکایتیں بلکل اسٹل موجود ہیں اور ہم سیوریش بوٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان مسئلوں کو فوری طور پر حل کریں بہت سارے جلوسوں کی گزارگاہ اور بھی بھی سیوریش کے ایشیوز ہیں ہم آپ کے اس چینل کے ذریعے بھی ریکویسٹ کریں گے سیوریش بوٹ کے لوگوں سے کہ ان مسئلوں کو حل کریں وائش چیرمین بلدیہ کورنگی نے کہا کہ محفیل ملاد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع گاہوں اور جلوس کے روٹس پر سیوریش سیسٹرم کی درستگی کے لئے کام تیزی سے جاری ہے کر سکتے ہیں اس کی وجہ سب لوگوں کو معلوم ہیں باہر ہم میڈیا کے ثروب بتا چکے ہیں کہ کورنگی ڈسٹرک جو ہے فنڈ کی حوالے سے بہت پریشان ہے اور جو اوزیٹ ہماری وہ تمام تنخواہ میں چلی جاتی ہے ابھی ہم نے پندرہ پرشنٹ بھی لگایا ہے اس میں تو اس کے باوجود بھی جو مہینہ ہے اس کے لئے انشاءاللہ پیسوں سے زیادہ جذبے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم نے اپنے تمام اور جو جو ہمارے پر ریکویسٹ آئی ہیں اس میں ہم نے ان سے کہا ہے کہ انشاءاللہ صفائی اور لائٹس کا جو کام ہے وہ ہم جتنا بھی ممکن ہو سکا انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے اور جہاں تک بات رہ گئی بڑے بڑے روڈز کی ہم نے کیمسی سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ان کے جلوس کے روڈیں جو جو مین روڈیں ان کی پیچور کر دیں ہم نے کیمسی سے بھی جو انجینئر و آئے تھے ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے جو جلوس کے روڈیں جو ابھی حالیہ گزشتہ بارشیں گزریں ہیں ان میں بہت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے تھے تو ان کے اوپر وہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی اور لائٹس اور صفائی سرائی کے حوالے سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہر سال ہم نے اس مہینے کے خدمت کی اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی کریں گے علماء کرام نے امید کا اظہار کیے کہ چیئرمن بلدیہ کورنگی نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان کو ضرور پورا کریں گے چیئرمن بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان کہتے ہیں جشن عید ملاد النبی کے حوالے سے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں بلدیہ غربی کی حدود میں موجود مساجد اور دیگر مقامات پر بلدیاتی وسائل کی فراہمی کے عمل کو قبل اس وقت مکمل کیا جا رہا ہے دعوت اسلامی ظلہ غربی کے مجلس رابطہ کی جانب سے چیئرمن بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان کے عزاس میں اشائیہ کا احتمام کیا گیا تقریب میں حق پرست ترکین سبائی اسیملی جناب صداقت حسین باست صدی کی عدیل شہزاد نے خصوصی شرکت کی دعوت اسلامی کے مجلس رابطہ کے عویس قادری نے چیئرمن بلدیہ غربی کو سعادت حج کی مبارک بات پیش کی اور بلدیہ غربی کی جانب سے خصوصی ایام میں بلدیہ غربی کے عرقی نے دسٹرک کانسل اور افسران کی جانب سے خدمات کو سراہا دعوت اسلامی کے مجلس رابطہ کے عویس قادری نے خوش آمدید کیا اور دعوت اسلامی کی جانب سے یکم ربی الاول سے مساجد کے اطراف شجرکاری مہم کے آغاز پر بلدیہ غربی کو مفت پود فراہم کرنے کا اعلان کیا چیئرمن بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے دعوت اسلامی زلہ غربی کی جانب سے مساجد کے اطراف مفت پودو کی فراہمی کے عمل کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ مساجد کے اطراف شجرکاری یکم ربی الاول سے آغاز کیا جائے گا بلدیہ غربی کے عرقی نے ڈسٹرک کانسل اور پارلیمانی کمیٹیوں کی مشاورت سے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شایعہ نشان طریقے سے منانے کے لیے مختلف مذاہب اور سماجی تنظیموں سے مشاورت اور اشتراک عمل کو ممکن بنانے کے لیے اقدامات کا آغاز کیا جائے گا چیئرمن بلدیہ شرکی موئی دنور نے کہا کہ عید ملاد النبی پر بلدیاتی خدمات اثر انجام دینا باعث سے احساس ہے کسی بھی ایونٹ پر بلدیاتی خدمات اپنی جگہ مگر آقائے دو جہاں کے حوالے سے بلدیاتی خدمات روحانی تسکین کا باعث ہوتی ہیں چیئرمن بلدیہ شرکی موئی دنور نے بلدیہ شرکی اور دیگر محکموں کے افسران کے حمراہ لائنز ایریا جیک اپ لائن اور خدادات کالونی مرکزی جلوس کے روٹس اور بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے حوالے سے دورہ کیا اس موقع پر انہیں مذہبی شخصیات اور جلوس کے منتظمین نے درپیش بلدیاتی مسائل سے آگاہ کیا جس پر چیئرمن بلدیہ شرکی موئی دنور نے کہا کہ بلدیہ شرکی کے دائرہ اختیار میں آنے والے کاموں کے لیے مکمل تعاون کیا جائے گا جبکہ جو خدمات دی کرداروں کی ہیں انہیں بھی آن بورڈ لے کر خدمات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے اور پوری کوشش ہوگی کہ جشن عید ملاد نبی سے قبل سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا دیا جائے انہوں نے افسران کو اس سلسلے میں اقدامات کرنے اور روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی چیئرمن ڈی ایم سی ساؤت ملک محمد فیاض آوان نے کہا ہے کہ اولڈ سٹی ایریا زمین قائم تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے جبکہ جشن عید ملاد نبی سے قبل اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے جہاں ضرورت ہوگی وہاں نئی لائٹس کی تنصیب اور مرمت کے کام کو انجام دیا جائے گا بلدیہ جنوبی کے مرکزی دفتر میں بارہ ربیل اول کے سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے علماء کرام و مشایخ اور محافل و ملاد کمیٹیوں کے منتظمین کے ساتھ منقیدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن ڈی ایم سی ساؤت ملک محمد فیاض آوان نے کہا کہ ربیل اول کے ماہ مبارک کے شروع ہونے سے قبل ہی جلوسوں کے راستوں مساجد امام بارگاہوں اور محافل ملاد کے مقامات پر ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا ہے اس سلسلے میں تمام متعلق افسران و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں جبکہ مرکزی دفتر میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے جہاں عملہ اور افسران مختلف شفتوں میں عوامی شکایت کے ازالے کے لیے تمام تر ضروری سامان اور مشینری موجود رہے گی ماہ ربیل اول میں ہمیشہ کی طرح جو مین پروسیشن کا جو روٹ ہے ایمیجنہ روٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جو مختلف اس کو لنک روٹ ہیں جہاں سے بارہ ربیل اول کے دن جو جلوس آتے ہیں وہ اور پورے اس یکم ربیل اول سے لے کے پورے بارہ ربیل اول تک جہاں جہاں پورے ڈسٹرک ساؤت میں محافل ملاز ہوتی ہیں یا جو بھی پغرام ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ کی طرح صاف و سترائی کا ہم بیٹری لاتے ہیں اس کا نظام دیکھتے ہیں اسی طرح رات میں چراغہ ہوتا ہے لوگ خود بھی کرتے ہیں اور ہمارے بھی جو سٹریٹ لائٹ کا سسٹم ہے اسے ہم انشور کرتے ہیں کہ وہ جل رہی ہوں ہر جگہ پہ کیونکہ بارہ ربیل اول کے جو قریب یارہ یا دس کے بعد مختلف ریلیز اور مختلف جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس میں تمام مین روڈز ہیں اس کی لائٹوں کے حوالے سے آج ہمارے تمام افسرانیاں موجود تھے اور روڈوں کی اس سرکاری جہاں جہاں مساجد ہیں ان کے ایڈ گیر یا جہاں بڑے پرگرامز ہوتے ہیں وہاں پہ ان روڈوں کی اس سرکاری کا کام انشاءاللہ ہم نے اس کا جائزہ لیا کہاں کہاں ضرورت ہے کہاں کہاں کرنے ہیں انہوں نے کراچی وارٹر اینڈ سی وریج بورٹ کے افسران کو پابند کیا کے ہنگامی بنیادوں پر جلوس کے راستوں اور مساجد کے اطراف سی وریج کے مسائل حل کیے جائیں تاکہ جلوس کے شرکہ کو اس زیمن میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ان کا مزید کہنا تھا کہ بلدیہ جنوبی کی انتظامیہ ربیل اول کے موقع پر جلوسوں کی گزرگاہوں مساجد محافل کے مقامات کے اطراف صفائی ستھرائی روشنی کے انتظامات چونے کے چھڑکاؤں کے انتظامات کو یقینی بنائے گی حکومت کی طرف سے کمپین چلی پھر سن گورنمنٹ کی طرف سے کمپین چلی ڈی ام سی ساؤت نے صفائی کا نظام چونکہ آؤٹسوس کیا ہوا ہے سن ساللویس میں بورڈ کے زیرے تمام چینیز کمپنی کر رہی ہے تو اس ماہ مقدس کی جو فضیلت اور جو اہمیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وہ جو اکیس سیپٹ آ آ آ اکٹوبر کو جو ایک سلسلہ ختم ہوا تھا صفائی تو ہو رہی ہے عام روٹین کی صفائی ہو رہی ہے لیکن وہ نا کافی ہے تو اس کو اور اس ماہ مقدس کی جو برکات ہیں ان کو سمیٹنے کے لئے ہم تمام ڈی ایم سی جو آراکین ہیں انہوں نے فیصلہ کی ہے کہ ہم ایک پورے بارہ رویل اول میں ایک صفائی کی خصوصی مہم چلائیں گے جس میں نہ صرف خصوصی مہم ہوگی بلکہ ہم تمام علماء کرام تمام مشایق سے بات کر کے وہ اپنی جو ان کی پروگرامز ہوں گے عید ملاد النبی کی حوالے سے اس میں بھی وہ صاف سترے کی حوالے سے نہ صرف درز دیں گے بلکہ اس کی اہمیت کو کے بارے میں بھی بات کریں گے تو ایک ایک آویرنس پورم بھی ہو جائے گا اس مہینے اور ہماری خصوصی مہم بھی چلے گی تاکہ یہ مہینے اچھے طریقے سے ہو ایک انتظامات ہمارے جو اس موقع پر علماء کرام کا کہنا تھا کہ بارہ رب العول کے مرکزی جلوس کا آغاز زلہ جنوبی سے ہوتا ہے اس لیے سیوریچ کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیے جائیں چیئرمن بلدیہ ملیر جان محمد بلوج نے کہا ہے کہ ماہ رب العول میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ممکنہ سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے بلدیہ ملیر میں ماہ رب العول کے مناظبت سے استقبال رب العول کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء مشایخ عوامی نمائندوں اور شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے والے دیگر اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی سیمینار میں ماہ رب العول اور جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کنٹیجنسی پلان چراغاں صفائی ستھرائی اور سجاوٹ سمیت دیگر بلدیاتی انتظامات کے حوالے سے علماء مشایخ نے صفارشات اور تجاویز پیش کی اس موقع پر چیئرمن بلدیہ ملیر جان محمد بلوج نے کہا ہے کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور پیغمبر آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مکمل نمونہ حیات ہے جس میں تمام تر شعبہ حی زندگی گزارنے کے لیے سنہری اصول و ذوابط موجود ہیں ماہ رب العول میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ممکنہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے دیکھیں ار سال الحمدللہ بارہ رب العول کا جو ونڈ آتا ہے ہم اپنے ڈی ایم سی کی حوالے سے اپنے علماء اکرامز کو یا جو جو ان کے مطبع ہمارے ڈسٹرک میسپل کارپریشن کے حدود میں جو رہتے ہیں تو ان کو امکال کر کے وہ آتے ہیں جو ان کے مین جو پرابلمز ہوتے ہیں کاس طور پر ووٹ اور سیوریج کا اور اس کے بعد روڈز وغیرہ جو بھی ہے جو پیچورس ہے پھر لائٹنگ کا ہے اور ہر سال اس سال بھی ہم نے اپنے ڈائریکٹیوز دیئے اپنے ڈی ایم سی ملیر کی حوالے سے اور جو جو ہمارے علماء اکرامز نے ہمیں یہاں پہ جو پوائنٹ آبٹس کروا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں اپلیمنٹ کروایں گے رکن قومی اسمبلی آغا رفی اللہ نے کہا ہے کہ بلدیہ ملیر کے چیئرمن اور ان کی ٹیم اپنی خدمات بہت خوبی انجام دے رہی ہے رب الاول کی مناسبت سے علماء مشایخ کی تجاویز کی روشنی میں مسائل حل کیے جائیں گے دیکھیں چونکہ یہ تہوار تمام مسلمانوں کے لیے یہ تمام فکے کے لوگوں کے لیے ایک جشن ایدولاد النبی کا پروگرام ہے اس میں آج کا جو ایونٹ تھا وہ یہ تھے کہ تمام مکتب فکر کے جو علماء اکرام ہیں مدارس کے اور جو جلوس کی گزرگاہ ہیں ان کے بارے میں جو ان کے مسائل ہیں اس سے آگاہ کیا جائے اور اس میں بہترین انداز میں تمام لوگوں نے اپنے مسائل بتائیں اور اس پہ فوری تے روپے چیئرمن ڈی ایم سی ملی جانوہ ملوک صاحب نے ہدایت جاری کر دیئے کہ روڈز کے حوالے سے اور لائٹ اور جو کچھرا کے حوالے سے آر لیڈی سے جو صفائی مہم سی ایم صاحب نے چلائی تھی اس سے کافی ڈسٹک بہتر رہا ہے تو جو تھوڑا بڑا چھوٹا موٹا کام رہ گئے ہیں مدب روڈز کے حوالے سے یا لائٹ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ یہ چیئرمن نے کمٹمنٹ کی ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ بارہ ربی اللہول تک انشاءاللہ یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے روڈز کے حوالے سے اور مساجد کے اطراف میں صفائی سترائی کا چونہ اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بہترین میں نے چیئرمن صاحب سے بھی ان کا جو پلان ہے وہ ڈسکس کیا ہے وہ بہت بہترین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اور سالوں سے اور سالوں میں تمام علماء نے ان کی تعریف کی ہے کہ اچھا کام کی ہے اس سال انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگا ہر سال کی طرح اس سال بھی بارہ ربی اللہول کے حوالے سے ڈی ایم سی کے اندر ہم نے جو پروگرام منعقید کی ہے تاکہ آس پاس جو علاقے ہیں جو یہاں کے مسائل ہیں خاص کر جو جہاں جلوس کی جو گزرگاہ ہیں اس گزرگاہوں میں اگر کوئی جہاں پہ روڈ اگر کوئی خراب آئیں یہاں جہاں پہ اگر کوئی روشنی کی ضرورت ہے یا کہاں پہ اگر کوئی وارٹر اور سیورج کے مسائل ہیں تو اس کو جاننے کے لئے ہم علماء ادرات کرام کو کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پروگرام منعقید کی ہے اور جو جو اس کے سرب سے مشاورت آئی ہے تو کوشش رہے کہ اس کے تمام مسائل جو جائز مسائل ہیں اس کو علک کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے جو گزرگاہ ہیں اس کو بہترین طریقے سے خدمات انجام دینے کی لائق بنائیں کونفرنس کے دوران علماء مشایخ نے عوامی نمائندوں کے جذبہ خدمت کو سراتے ہوئے ان کی خدمات اور کاویشوں کو خراج تحسین پیش کیا ڈپٹی کمیشنر ملیر عبدالحلیم جاگرانی کی ہدایت پر ملیر اولڈ تھانا اور میمن گوٹ کے مختلف علاقوں میں وائرس سے بچاؤ کے لیے اسپریک کیا گیا ملیر کے علاقے اولڈ تھانا اور مراد میمن گوٹ میں دیگر علاقوں میں ڈپٹی کمیشنر ملیر عبدالحلیم جاگرانی کی ہدایت پر ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے اسپریک کرایا گیا جبکہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے علاقہ مکینوں میں مچھر دانیاں تقسیم کی گئیں اس موقع پر علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ہمارے میمن گوٹ میں گزشتہ چند روز سے بچوں اور بڑوں میں تیز بخار اور جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا جب لیبارٹری سے تصدیق کروائی تو ڈینگی بخار ظاہر ہوا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر ملیر کو درخواست دی کہ ہمارے علاقے میں ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے اسپرے کروایا جائے ڈی سی ملیر نے درخواست کا فوری نوٹس لیتے ہوئے آج ہمارے علاقے میں وائرس کے خاتمے کے لیے اسپرے مہم کرایا گیا ہے ڈی سی ملیر کے اس اقدام کے لیے علاقے کے لوگ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں زلہ کانسل کراچی کے چیئرمن سلمان عبداللہ مراد کی جانب سے پیپلز پارٹی کے چیئرمن آصف علی زرداری کی صحتیابی اور لمبی عمر کے لیے قرآن خانی کا احتمام کیا گیا جس میں پارٹی رہنماؤں سمیت کارکنوں نے شرکت کی زلہ کانسل کراچی کے چیئرمن سلمان عبداللہ مراد کی جانب سے ملیر سلمان ٹاور میں پیپلز پارٹی کے کو چیئرمن آصف علی زرداری کی صحتیابی اور لمبی عمر کے لیے قرآن خانی کا احتمام کیا گیا جس میں پیپلز پارٹی کے سینئے رہنما سینیٹر تاج حیدر سینیٹر انوار دین ایم پی اے ساج جوکیو ایم پی اے شاہنہ بلوج نومان مراد سمیت دیگر رہنما اور کارکران نے شرکت کی اس موقع پر سینیٹر تاج حیدر نے کہا کہ آصف علی زرداری جیلوں سے ڈڑنے والے نہیں ہیں پی ٹی آئی حکومت انتقامی کار روائیہ کرتے ہوئے جھوٹے مقدمات میں پھسا رہی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت ملک میں مہنگائی کا طوفان لاکر غریب سے جینے کا حق بھی چھین چکی ہے ایم پی اے ساج جوکیو نے کہا کہ کوئی چیئرمن آصف علی زرداری جیلوں سے ڈڑنے والے نہیں ہیں وہ پہلے بھی گیارہ سال ناحق جیل کاٹ چکے ہیں کراچی میں ٹریفک پولیس نے ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے روڈ پر تجاوزات ہٹانے کا کام شروع کر دیا کھارہ در میں سڑکوں پر قائم ٹھیلے اور پتھارے ہٹا دیے گئے کراچی میں تجاوزات کی بھرمار سے شہری ہے پریشان کہ ایم سی کا عملہ تجاوزات ہٹانے میں ناکام ہوا تو ٹریفک پولیس نے تجاوزات ہٹانے کا بیڑا اٹھا لیا ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے انٹین کروچمنٹ سیل قائم کرتے ہوئے ٹریفک پولیس کو ہدایت دی ہے کہ ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے والے تجاوزات کو فوری ہٹایا جائے ایس ایس پی سیڈی سید شاہد میاں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ہدایت پر کھارہ در میں کاروائی کرتے ہوئے سڑکوں پر لگے ٹھیلے اور پتھارے ہٹائے میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ایس پی سیڈی شاہد میاں کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف بھرپور ایکشن لیا ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب جو ہیں ان کا پلان ہے جو انہوں نے افتدائی طور پر دیا ہے کہ جو تاکہ روڈ کی جو روانی ہے وہ برقرار رہے اور اس کے کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ویسے انکرویجمنٹ ہٹانا ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ ہم ٹریفک کی روانی برقرار رکھے لوگوں کو آورنیس دیں اور لوگ ٹریفک کی روانی خلل نہ وہ بس چلتی رہے خلل نہ ہو اس میں مگر پھر بھی ہمارے سینئر افسر نے ایڈیشنل آئی جی صاحب نے ہمیں انٹی ایڈیشنل آئی جی صاحب کا ایک دیپارٹمنٹ دیا ہے کہ اس طرح ہم کاروائی کریں جو وقتی طور پر ٹھیلے پتھارے آ جاتے ہیں اس کو وقتی طور پر ہٹائے جائے تاکہ ٹریفک کی روانی برقرار رہے ایس ایس پی سٹی کا مزید کہنا تھا کہ آج کے بعد کسی نے سڑکوں پر ٹھیلے پتھارے لگائے تو ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی انٹی انسکویجمنٹ جو سیل بنایا ہے یہ ظاہری بات ہے ایڈیشنل آئی جی صاحب کا پلان ہے تو اس کے بعد ہمارے جو سینئر ہیں ایڈی آئی جی صاحب ٹریفک ہیں تو ان کی ہدایت کی روشنی میں ہم مختلف جو ہمارے ساتھ زنوں کے ایس ایس پیز ہیں تو ایک ایک گاڑی ایڈیشنل آئی جی صاحب نے دی ہے ہمیں اس ٹراف دیا ہے تو اسے ایمپلیمنٹ کراتے ہیں ہم آرزی طور پر ٹریفک کو مہم روٹوں سے روانی برقرار رکھنے کے لیے انٹی انسکویجمنٹ سیل وجود میں آئی ہے اگر کوئی ایک ٹھیلہ پتھارہ گھڑی گھڑی نہ مانے پھر وہ اس کرے تو پھر ہم ان کو خلاف تھانے مطلقہ تھانے میں لے جاتے ہیں تین سو اکتالیس کی ایف آئی آر کراتے ہیں اور اور بھی وائلیشنل ٹو سیمنٹی نائن کی ایف آئی آر کراتے ہیں اور اس تمام کارروائی کے دوران بہت زیادہ اس کا اچھا اثر پڑھ لائے اور بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ مزید بہتری آئے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ کیمسی کے مطالقہ ادارے روزانہ کی بنیاد پر انکروچمنٹ کا کام کریں تو شہر میں ٹریفک کی روانی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کیمرامین مدسن نظر کے ساتھ شارک شاہ میٹرو ون نیوز کراچی نیوز برڈن سے فی الحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ